فلائٹ آن ٹائم تھی ایسا قابل ذکر ائرپورٹ تھا جس کی انتظامیہ سے اس کا واسطہ نہ رہا ہو لیکن دل عبیب کی ایڈمنیسٹریشن نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا امیگریشن سے کسٹم کلیرنس تک اس کے ساتھ تہشت کردوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہر مرحلے پر تین تین مرتبہ اسے چیک کیا گیا اس نے اپنے آپ سے اب تک متعدد مرتبہ یہ سوال کیا تھا کیا یہ واقعی سچ ہے اگر ایسا تھا تو ان لوگوں کا سلوک اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا لیکن جس ٹھنڈے مزاج اور حوصلے کے ساتھ اس نے صورتحال کے سامنا کیا اس پر اس نے متعدد بار خود کو بھی داد دی ایڈوانی نے اسے وقت رخصت ایک مرتبہ پھر بریفنگ دی تھی بلکل یوں جیسے ریکروٹ کو سمجھایا جاتا ہے یار تم کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو اس نے ججلا کر کہا تو ایڈوانی بے ساختہ مسکر آیا جس بات پر تمہیں اب غصہ آ رہا ہے اس پر کل حیرانی ہوگی تم ان لوگوں کو نہیں سمجھتے ہو شکتی بڑے کائیاں لوگ ہیں ان کی ترقی کا یہی ایک راز ہے اس نے کہا یار ایڈوانی میں انڈرکور جا رہا ہوں ڈیل کر رہے ہیں ہم سرکاری حیثیت ہے میری پھر بھی ایسی باتیں اس نے ایڈوانی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ سب ٹھیک ہے لیکن جات رکھنا موساد کا پہلا اور آخری اصول نیور ایور ٹرسٹ کا ہے اور سیکریسی کا مطلب تمہیں وہاں جا کر سمجھ آئے گا شکتی کو اس کا مطلب واقعی تلبیب پر جہاز اترنے کے فوراً بعد ہی سمجھا گیا اسے تو امید تھی کہ اپنے ملک کی طرح جب وہ ایرپورٹ پر اترے گا تو اس کے استقوال کے لیے پہلے سے لوگ موجود ہوں گے اور جہاز سے زمین پر پاؤں دھرنے کے فوراً بعد ایک کار اسے دوسرے راستے سے لے کر نکل جائے گی لیکن یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا نہ کوئی کارٹ پر اس کا نام لکھ کر اس کا منتظر تھا نہ ہی ایرپورٹ کی کسی ایجنسی کا کوئی ذمہ دار اس سے ٹکرایا معمول کے مطابق جہاز کے عام مسافروں کی طرح وہ امیگریشن لاؤنج تک آیا یہاں اسے غیر ملکی مسافروں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑا اس قطار میں یوں تو چالیس سے زیادہ مسافر نہیں تھے لیکن امیگریشن کاؤنٹر پر موجود بوڑھی جہودن امیگریشن آفیسر ہر مسافر سے کم از کم پانچ سات منٹ مغز ماری کے بعد ہی اپنے پہلوں میں لگا بٹن دبا دی اور اس کی میز کے دائیں طرف لگا سٹیل کا مضبوط راڈ اوپر اٹھتا مسافر کے وہاں سے گزرنے کے بعد راڈ دوبارہ ٹھک کی آواز سے اپنی جگہ فٹ ہو جاتا قریباً پچیس منٹ کے جان لیوہ انتظار کے بعد جب وہ کاؤنٹر تک پہنچا تو اس کے خون کی گردش خاصی تیز ہو چکی تھی بوڑھی جہودن امیگریشن آفیسر نے سگرٹ گدھ ہوا فضا میں اچھالا تو شکتی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی کھیل دماشا دکھانے والے مداری نے موہ میں مٹی کا تیل بھر کر جلتی ہوئی مشل پر پھوک مار کر آگ بھوکائی ہو پاسپورٹ بلیز امیگریشن آفیسر نے سگرٹ کا کش کھینچ کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا نہ جانے کیوں اسے یہ مسکراہت زہر لگی تھی پاسپورٹ اپنے اور اس کے درمیان بنی شیشے کی مضبوط دیوار کے ایک سراخ سے اس نے آگے بڑھا دیا بوڑھی جہودن نے پاسپورٹ کھول کر اس کا ایک ایک ورک اس طرح چک کیا جیسے وہ پہلے اس بات کا یقین کر چکی ہو کہ پاسپورٹ جالی ہے پھر اس کا نام پڑھنے کے بعد شکتی نے بڑے ناغوار لہجے میں کہا اس کے بعد جک کے بعد دیگرے وہ شکتی سے سوالات کرتی گئی جس کے بعد اس نے اپنے سامنے تھرے کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا تین چار منٹ کمپیوٹر کے کی بورٹ سے کھیلنے کے بعد مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پاسپورٹ پر سٹیمپ لگائی اور جس راستے سے پاسپورٹ شکتی نے اندر داخل کیا تھا اسی سے لوٹاتے ہوئے کہا شکتی نے شکریہ بلکل گالی دینے کی انداز میں ادا کیا تھا بڑی یہودن نے بٹن دبا کر بیریئر ہٹایا شکتی نے بیریئر عبور کیا اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی اسے بڑی یہودن کی معنوس آواز سنائی تھی نیکسٹ وہ اگلے مسافر کو طلب کر رہی تھی امیگریشن ہال سے اس کی جان سستے میں چھوٹی تھی باقی مراحل پر اس سے بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا گیا اور جیسے ہی وہ مین ہال میں آیا تو لمبا سانس لے کر اس نے گویا سارا بوجھ سر سے چھٹک کر الگ کر دیا اب غصے کی جگہ واقعی حیرانی نے لے لی تھی این ہال کے باہر سیکیورٹی کار کا ایک مضبوط نظام اس کا منتظر تھا یہاں سے ٹیکسی میں سوار ہونے تک تین مرتبہ اس کے نام کا انتراج ہوا اور بلاخر وہ کرسی میں سوار ہونے میں کامجاب ہوا ہالیڈے اند اس نے ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر اپنا ہینڈ بیک پھینکنے کے بعد ٹرائیور سے کہا اوکے سر بہرے اوکینوس کے کنارے جس سڑک پر وہ سفر کر رہے تھے اس کی بناوٹ سجاوٹ اور سمندر کے ساتھ ساتھ بھاگتی ٹیکسی نے اسے قریباً نارمل کر دیا تھا شکتی تل عبیب کی مشہور سڑک ہارکن سٹریٹ پر چلا جا رہا تھا دل ہی دل میں وہ کئی مرتبہ یہ بات سوچ چکا تھا کہ آخر اتنا لمبا چوڑا گھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی وہ سیدھے صباؤ یہاں آتا یا ان کے اسرائیلی دوست دلی میں آتے اور معاملات تہہ ہو جاتے لیکن بعد میں اسے انتاظہ ہو گیا کہ موساد کی ان احتیاطی تدابیر نہیں اسے سیئے اے کے پلے کی ایجنسی بنا رکھا تھا بلکہ یہ لوگ بعض معاملات میں تو امریکیوں سے بھی آگے نکل چکے تھے شکتی یہاں ایک اہم مشن پر آیا تھا یہ رو اور موساد کا جوائنٹ آپریشن تھا اسے یہاں ایک کور نام اور کور ایڈریس کے ساتھ بھیجا گیا تھا شکتی علف بیک کے نام سے ترکی کے پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا اسے دلی سے لندن بھیجا گیا تھا جہاں سے وہ ایک امریکن فلائٹ پر تلوی پہنچا تھا لیکن ایک بات اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کہ اگر اس کے مسافر ساتھیوں کے سامنے کوئی حلفن بھی یہ بات کہتا کہ وہ عام مسافر کی بجائے کوئی خاص شخصیت ہے تو وہ کبھی اسے تسلیم نہ کرتے اور یہی موساد کا کمال تھا وہ بلکل عام لوگوں کی طرح آپریٹ کرتے تھے اور حیران کن نتائج حاصل کرنے میں مہارت رکھتے تھے ٹیکسی ہالڈے ان میں داخل ہو رہی تھی شکتی سنبھل کر بیٹھ گیا اب کچھ بھی ہوتا اس کے لیے حیرت کا باعث نہیں بن سکتا تھا یہ اس کی خوبی تھی کہ کسی بھی اجنبی ماحول میں وہ خود کو فوراں ایڈجسٹ کر لیتا اور اس کا چناؤں بڑے اہم مشن کے لیے اس کی اسی خوبی کی بنا پر کیا گیا تھا ہوتر کے مین گیٹھ سے ایک ویٹر اس کے ساتھ چپک گیا شکتی کو اندازہ تھا یہ کون ہو سکتا ہے ہوتر کے کاؤنٹر تک اس نے شکتی کی رہنمائی کی اور مودب ہو کر اس کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا یسر کاؤنٹر پر کھڑی لمبی لڑکی نے جس کے حسن سے زیادہ اس کی ساخت متاثر کن تھی شکتی کی طرف دیکھ کر مودب لہجے میں کہا کمرہ چاہیے شکتی نے اس کی نیلی آنکھوں میں ڈرتے ڈرتے چھانکا آپ کا نام سر لہجے کی چلبلاہت برقرار تھی شکتی نے پاسپورٹ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا لڑکی نے پاسپورٹ پر نظر ڈالے بغیر پوچھا شکتی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا آپ کے نام پر کمرہ پہلے ہی ریزرف ہے اس کے لہجے میں شکتی کے لیے پہلے سے زیادہ گھلاوٹ پیدا ہو گئی تھی مصولی طور پر شکتی کو اب حیران ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ذہنی طور پر اب ہر قسم کے سرپرائز کے لیے تیار ہو چکا تھا وہی ویٹر جو مین گیٹ سے یہاں تک اس کے ساتھ آیا تھا اب لفٹ میں اس کے ساتھ کمرہ نمبر پانچ سو ایک کی طرف جا رہا تھا جو بطور خاص شکتی کے لیے مخصوص تھا پانچویں منزل پر لفٹ رکی تو رہداری میں چند قدم چلنے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اس فلور پر ایک اچھٹی نظر ڈالنے سے شکتی اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ وی آئی پی فلور ہے لیکن اس بات کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا کہ اس فلور کے تمام کمرے موساد کے سیف ہاؤس ہیں جہاں ان کے خصوصی مہمار قیام کرتے ہیں ان کمروں میں ایسے جدید اور خفیہ آلات نصب تھے جو یہاں کے مکینوں کے دور اندر تک چھانک لینے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ الگ بات کہ چالاک ترین شخص بھی نہ انہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی محسوس کر سکتا تھا آپ کا کمرہ جناب ویٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا اور ایک طرف موت دب کھڑے ہونے کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا شکتی کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں لگا کہ جیسے دلس میں ہوش ربا میں آ گیا ہو کمرے کا ماحول ایسا خوبصورت اور خوابناک تھا کہ شکتی کو اتمنان کی ایک لہر اپنے سارے جسم میں سرائیت کرتی محسوس ہوئی ویٹر اسے سرویسز سے متعلق رہنمائی دے کر چلا گیا شکتی نے اپنا بیک ایک کونے میں رکھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے کے منظر نے رہی سہی قصر پوری کر دی کھڑکی سے سمندر اور اس کے کنارے ریت پر لیٹی ادھننگی عورتوں کا نظارہ شکتی کے لیے بڑا ہی متاثر کن تھا کافی دیر تک وہ کھڑکی کے اندر سے نظریں جمائے باہر جھانگتا رہا پھر پردہ اپنی جگہ سرکانے کے بعد جوتوں سمیت بستر پر ڈھیر ہو گیا تریباً پندرہ بیس منٹ بعد دروازے پر مودب آہٹ نے اسے چونکا دیا اس نے لیٹے لیٹے کہا اور ایک خوبصورت بیٹرس ٹرولی پر شراب کی مختلف بوتلیں سجائے اندر تاخل ہوئی اتنی قیمتی شرابیں دیکھ کر شکتی کی رال ٹپکنے لگی آپ کے محضبان مسٹر ڈیویڈ کی طرف سے آپ کے لیے سر بیٹرس نے ادائے دل ربائی سے جھٹکتے ہوئے شکتی کو مخاطب کیا جو بیٹ سے سپرنگ کی طرح اچھل کر اب قریباً پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ بیٹرس کا قد اس سے بھی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا شکریہ نا چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ اس کے موہ سے نکلا تو بیٹرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا آپ کے لیے پیک تیار کرتوں بیٹرس نے ہونٹوں پر جمعی دل فریب مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا آہ ضرور شکتی سنبھل گیا کیا پسند فرمائیں گے بیٹرس کی شکفتگی برقرار تھی سکوچ شکتی نے بیٹرس اور بوتلوں پر ایک ساتھ نظریں جماتے ہوئے کہا بیٹرس نے مسکراتے ہوئے جام تیار کیا اور پیالے میں دھری برف کے ٹکڑے اس میں ڈال کر شکتی کی طرف بڑھا دیا پیشکش کا یہ انداز شکتی جیسے زمانہ ساز ایجنٹ کے لیے بھی بڑا چان لیوا تھا اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی بیٹرس نے باقی بوتلیں اس کے سامنے فریج میں سجائیں اور جس طرح آئی تھی اسی طرح بجلیاں گراتی واپس لوٹ گئی لجانے کیوں شکتی کا دل چاہا کہ وہ واپس نہ جاتی جام ہاتھ میں پکڑے وہ دوبارہ کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا اور پردہ ہٹا کر ساحل سمندر کا نظارہ کرتے ہوئے اپنا حلقت تر کرنے لگا اچانک ہی فان کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا یس اس نے حسب عادت فان پر کہا میں ڈیویڈ ہوں میسٹر شکتی دوسری طرف سے آواز آئی کیسے ہیں آپ میسٹر ڈیویڈ شکتی نے لہجے کو بالکل نارمل رکھا تھا بہت اچھا سفر کیسا رہا آپ کا معافی چاہتا ہوں اگر کوئی زحمت ہوئی ہو تو ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں آرام فرمائیں ہم ڈینر پر ملیں گے بیویڈ نے اس کے ایک ہی سوال میں اگلے تمام سوالوں کے جواب دے کر اسے وش کیا اور لائن کٹ گئی شکتی کو ایک پیک کا ایسا خمار چڑھا کہ کمرے کا ٹی وی چلتا چھوڑ کر وہ دو گھنٹے لمبی تان کر سوتا رہا شاید ٹی وی پر کسی مغنیہ کی زوردار گانے کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا فون پر اس نے کافی منگوائی اور تھوڑی دیر بعد ذہنی طور پر تیار ہو کر ڈیویڈ کا منتظر ہو گیا ڈیویڈ اس کے بیدار ہونے کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد آ گیا دونوں نے گرم جوشی سے مسافہ کیا تھا ایک دوسرے کی خیریہ دریافت کرنے کے بعد دونوں نے موسم پر تین چار فکروں کا تبادلہ کیا اور مطلب کی بات پر آ گئے ہم تھوڑی دیر بعد یہاں سے ایک دوسرے ہوتل میں جا رہے ہیں یہاں مسٹر کارل سمیتھ سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی مسٹر کارل سمیتھ نیو یارک کے مشہور پیپر پائینئر کے ایڈیٹر ساؤت ایشن ریجن ہے ڈیویڈ نے اسے سمچانا شروع کیا شکتی اس کے سامنے مسلسل سر ہلا رہا تھا ڈیویڈ نے اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر اسے کارل سمیتھ کے مکمل جغرافیہ سے اس طرح آگاہی دی تھی کہ اسے دیکھے بغیر بھی اب شکتی اسے بھرے مجمع میں پہچان سکتا تھا اوہ مسٹر شکتی اب ہمیں چلنا چاہیے بلاخر ڈیویڈ نے گھڑی کی سوئیوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا چلیے شکتی اٹھ کھڑا ہوا تھوڑ دیر بعد دونوں ایک آرامدیکار میں ہوتل باسل کے طرف جا رہے تھے جو اسی سٹریٹ کے دوسرے کونے پر واقع تھا تین سو انیس اشاریہ آٹھ مربع میل پر بھیلا نیو یوک امریکہ کا اقتصادی اور آسابی مرکز ہے اس کا سب سے بڑے اور اہم علاقے کوینز کی پندرویں سٹریٹ میں واقعے پائنئر کا دفتر امریکیوں کے نزدیک شاید بطور ایک اہم اخبار کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن موساد کے ایک اہم مرکز کی حیثیت سے لبیب میں اسے ہمیشہ اہم حیثیت حاصل رہی تھی موساد کا پہلا اصول دھوکہ دو اور فائدہ اٹھاؤ ہے دنیا بھر کے اندازوں کے برعکس موساد سب سے زیادہ ناقابل اعتبار امریکیوں کو سمجھتی تھی خصوصاً سی آئی اے کے ساتھ دنیا کے بیشتر معاملات میں تعاون کے باوجود موساد کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ سی آئی اے ناقابل اعتبار ہیں سی آئی اے بھی اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھی اس کے کرتا دھرتا بھی اس بات کو جانتے تھے کہ موساد نے اس کے اندر دور تک نقب لگا رکھی ہے اور اب تک سی آئی اے کا کاؤنٹر سل اس سلسلے میں اپنے بڑے قابل اعتبار ایجنٹوں اور ذمہ داروں کو گرفتار بھی کر چکا تھا لیکن حیرت انگیس بات یہ تھی کہ جب معاملہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون تک پہنچتا تو اسے دبا دیا جاتا اور سی آئی اے کو جوابی کارروائی کی بجائے خاموشی اختیار کرنے کی تلقین دی جاتی موساد دنیا کے ہر اس حصے میں موجود ہے جہاں کوئی یہودی پایا جاتا ہے یہ ہے وہ اہم سچائے جس کو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں بھولاتی کوئنز کے اس ایریا میں موجود پائینئر کا یہ آفیس بھی موساد کا ہی ایک سیف ہاؤس تھا لیکن امریکی ایجنسیوں کو کبھی اس کا گمان بھی نہیں گزرا تھا کیونکہ کارل سمیتھ انہیں ڈبل کروس کر رہا تھا ایک طرف تو وہ موساد کے لیے کام کر رہا تھا اور دوسری طرف ایف بی آئی اس دھوکے کا شکار تھی کہ کارل سمیتھ ان کا مخبر ہے اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کارل سمیتھ نے ایف بی آئی کے لیے خاصی خدمات انجام دی تھی لیکن ایف بی آئی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ کارل سمیتھ ان کی بھی کوئی خدمت کرنے سے پہلے اس کی اجازت موساد سے لیتا تھا اور موساد اس کے ذریعے اکثر ایف بی آئی کو گمراہ کر کے اپنا علوس ہی دھا کر لیا کرتی تھی کارل سمیتھ کے ایف بی آئی سے معاملات معاشی نویت کے تھے وہ ایف بی آئی کا مخبر تھا اس لیے اس کو اس کام کا خطیر معافضہ ملتا تھا نیویوارک کے صحافتی حلقوں میں اپنی خاص پہچان رکھنے والے اس صحافی کے ضرورت ایف بی آئی کو ہمیشہ رہتی تھی اور ایک پروفیشنل ہونے کے ناتے وہ ہر خدمت کا معافضہ پہلے سے ضرور طے کر لیا کرتا تھا موساد کے ساتھ البتہ اس کے معاملات مختلف تھے اس نے اپنی زندگی کے بمشکل بیس سال اسرائیل میں گزارے تھے اور اب گزشتہ تیس سال سے امریکہ میں فروکش تھا یہاں اس نے برکلی یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی تھی مکمل امریکی ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنی اصلیت نہ بھلا پایا آج سے پندرہ سال پہلے جب موساد کے ایک کیچسا نے اس سے رابطہ کیا اور اسے ایک یہودی ہونے کے ناتے اس کے مذہبی اور ملی فرائض سے آگاہ کرنے کے بعد موساد کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تو ان دنوں وہ لوس انجلس کے ایک مقامی روزنامے میں سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا کارل سمیت کو خود اپنے متعلق یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی تک آرثوڈاکس یہودی ہے اس نے تو سوائے یوم سبت کے کبھی عبادتگاہ کا رخ بھی نہیں کیا تھا لیکن جلد ہی اس کے اندر کبھی نہ مرنے والی یہودیت کو موساد نے جگہ دیا تھا اور اب وہ ایک کمیٹڈ اسرائیلی کی طرح موساد کی خدمات انجام دے رہا تھا اپنے کام اور خاندانی معاملات کے سلسلے میں بھی اس کا آنا جانا دو تین ماہ بعد اسرائیل لگا رہتا تھا کیونکہ ابھی تک اس کی بوڑی ماں اور قریبی رشتدار یہی مقیم تھے لیکن اس مرتبہ اسے بطور خاص تل عبیب بلائے گیا تھا اور اس بات کی ہدایت بھی کی گئی تھی کہ وہ نیو یوک سے براہ راست تل عبیب نہیں آئے گا نہ ہی اسرائیل میں اس کی آمد کا کسی کو علم ہوگا کارل سمیتھ نے نیو یوک سے لندن تک کی فلائٹ لی جہاں دوسرے روز اس سے انچارچ کیٹسا نے رابطہ کرنے کے بعد اس کے اسرائیل سفر کی دستاویزات مکمل کی تھی لندن سے اسرائیل تک اس نے اسرائیلی ائرلائن کی بجائے پین ایم کے جہاز سے ان جالی دستاویزات پر سفر کیا جو اس کے حوالے لندن میں کیا گئے تھے اس کا امریکن پاسپورٹ کسی نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مساد اس مرتبہ اس کے پاسپورٹ پر اسرائیل میں داخلے یا اخراج کا انتراج نہیں کروانا چاہتی تھی اس کی اسرائیل میں تمام سرگرمیاں آف تریکارڈ رکھی جا رہی تھی باسل ہوتل اس کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی درجن و مرتبہ وہ یہاں آ چکا تھا یہاں کے درو دیوار اس سے شناسہ تھے ایک خاص کمرہ اس کے لیے ہمیشہ بک رہتا جب کبھی وہ ہوتل میں آیا اسے اسی کمرے میں ٹھہرائے جاتا تھا اب تو اس کا معمول بن چکا تھا ہوتل کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ کمرہ نمبر 303 کہتا اور ڈیوٹی آفیسر اسے مسکراتے ہوئے چابی پیش کر دیا کرتی تھی اس نے یہاں کبھی کوئی کارڈ یا فارم پر کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا آج بھی ایسے ہی ہوا اسے مسکراتی ہوئی لیڈی آفیسر نے خوش آمدید کہا اور ایک معدد پیٹریس اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیک اٹھا کر اس کے آگے آگے چلنے لگی کارل کو یہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا امریکی معاشرے نے اسے تکلفات سے آری ضرور کر دیا تھا لیکن جہاں اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا اس پر وہ کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا تھا مساہ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت کو اس کی کسی بھی کام پر کومنٹ کرنے تجسس رکھنے یا اس سے متعلق سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی خصوصاً کسی ہوتل میں قیام کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی سلوک کو اسے بہر صورت قبول کرنا پڑتا کارل سمیتھ کو اب پلچنس ہی ہونے لگی تھی کیونکہ اس مرتبہ وہ تلبیب آمد پر اپنے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار سے ملنے کا مجاز نہیں تھا اور نہ ہی اسے اپنے کمرے سے باہر کہیں فون کرنے کی اجازت تھی شاید کوئی بہت اہم مشن اسے سونپا جا رہا تھا اس نے اپنے آپ کو اب تک یہی سوچ سوچ کر تسلی دی تھی اپنی بوریت کا مدعوہ صرف ٹی وی کے مختلف چینل بدل کر ہی کر سکتا تھا یا پھر فریج میں دھری بیر اور شراب کی بوتلوں سے شغل کر کے خود کو نارمل کر سکتا تھا خدا خدا کر کے اسے ڈیویڈ کا پیغام ملا کہ وہ اگلے ایک گھنٹے میں اسے ملنا آ رہا ہے تو اس نے شکر ادا کیا ڈیویڈ کی آمد جس سانفلے رنگ اور چھریر بدن کے شخص کے ساتھ ہوئی وہ پہلی ہی نظر میں کال سمیت کو خاصا چالاک دکھائی دیا مسٹر شکتی اور آپ ہے مسٹر ویلسن ڈیویڈ نے کال سمیت کی توقعات کے این مطابق اس کا شکتی سے غلط نام سے تعرف کروایا ویلسن مسٹر شکتی ہمارے بھارتی دوست ہیں ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنا ہے بس یہ سمجھ لو یہ ہماری دوستی کی آزمائش بھی ہے اور انتہان بھی ڈیویڈ نے کہا تو کال قدر سنجیدہ ہو کر شکتی کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں کا رنگ اسے نجانے کیوں سامپ کی آنکھوں کی طرح بدلتا محسوس ہوا اپنے انڈین دوستوں کے کام آنا میرے لیے باعث حزت ہوگا جناب کال سمیت نے کاروباری مسکراہت شکتی کی طرف اچھا لی جس کے ماتے پر سلوٹیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی مسٹر بلسن مقابلہ مسترکہ دشمن سے ہے اور یہ بات ہمارے دوست بھی جانتے ہیں کہ ہم الگ الگ حیثیت میں مطلوبہ اہتاف حاصل نہیں کر سکتے البتہ مل کر ہم دشمن کو آسانی سے زیر کر سکتے ہیں شکتی نے ڈیویڈ اور کال کی طرف باری باری دیکھا مکارانہ مسکراہت ہونٹو سے چپکائی افکورس مسٹر شکتی ڈیویڈ نے کہا میرے خیال سے ہم کام کی بات شروع کر دیں کال سمیت نے کہا اسے نہ جانے کیوں شکتی کی موجودگی سے الجنس ہی ہونے لگی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں شکتی نے اپنا ہاتھ سامنے دھرے اپنے بریف کیس کی طرف پڑھایا لیکن اچانک ہی رک گیا دروازے پر آہٹ نے اسے چونکا دیا تھا یس ڈیویڈ نے اونچی آواز سکھا اور ایک ویٹریس مشروبات کی ٹرولی کھینچتی انتر آ گئی شکتی کو اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام ویٹریس نہیں لیکن اس نے پھر بھی اس کی موجودگی میں بریف کیس کھولنا مناسب نہ جانا ویٹریس نے ان کے خواہش کے مطابق مشروبات تیار کر کے ان کے طرف پڑھائے اور ٹرولی وہیں چھوڑ کر جس طرح موضب انداز میں آئی تھی واپس لوٹ گئے شکتی نے اب بریف کیس کھول لیا تھا مسٹر ویلسن یہ ہے پیر زادہ سہا تمہارا ٹارگٹ تمہارے بندے نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنی ہے اس کے بعد وہ مسلسل پندرہ بیس منٹ تک پیر مقبول ہاشمی کی تفصیلات بتاتا رہا جس کے بعد ڈیویڈ نے سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا ڈیویڈ نے قریباً آدھا گھنٹہ کارل سمیت کو اس منصوبے پر بریفنگ دی جس پر عمل کرنے میں اسے اہم کردار ادا کرنا تھا اس نے کارل سمیت سے رو اور موساد کے مشترکہ منصوبے کی تمام تفصیلات تیک کی اور اسے بتایا کہ یہ آپریشن کتنا اہم ہے اور اس کی کامشابی سے عظیم اسرائیل اور ان کا دوست بھارت کو کیا کیا کامشابیاں حاصل ہو سکتی ہیں مسٹر ویلسن تم سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد سے امریکہ کی ترجیحات اچانک اس طرح بدل گئی ہیں اس صورتحال کو اگر ہم اور ہمارے دوست اپنے حق میں استعمال نہ کریں تو پھر شاید اگلے کئی سو سال تک ہمیں تاریخ ایسا موقع نہ دے گی ڈیویڈ نے آخر میں کہا ونڈرفل بسختہ کارل سمیت کے مو سے نکلا اس نے دل ہی دل میں اپنے یہودی مالکان کو داد دی اس بات کا تو اسی یقین تھا کہ ایسے شیطانی منصوبے کا خیال صرف موساد کو ہی آسکتا ہے اگر ہمیں آپ کی معاونت میسر رہی تو ہم یہ مارکہ ضرور سر کر لیں گے شکتی نے قدر جوش کا مظاہرہ کیا لیکن مسٹر شکتی اس بات کا خیال رہے کہ یہاں غلطی کی کچھائش ہرگز نہیں تم جانتے ہی ہو تمہارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے اس سے پہلے بھی ہمارے دونوں آپریشن صرف تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں دیوڈ نے اپنا اندیا ظاہر کر دیا مسٹر دیوڈ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا میں خود سارے آپریشن کی نگرانی کروں گا شکتی نے بڑے یقین سے کہا معاملے کی انتہائی سنگین نویت کے تحت میں چاہوں گا کہ ہمارا سبجیکٹ کسی طرح بچنے نہ پائے کارل سمیت نے قریباً زمانہ طلب کرنے کے انداز میں بات کہی تھی نتائج کچھ بھی نکلے مسٹر ویلسن لیکن اس بات کا یقین میں آپ کو دلاتا ہوں کہ ہم سبجیکٹ کو زندہ واپس نہیں لوٹنے دیں گے اور یہی نہیں اس کھیل کے سارے مہرے ختم ہونے سے بہلے ہی ضائع کر دیا جائیں گے شکتی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا اوکے مسٹر ڈیوڈ یہ بتائیں آپ کب آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں کارل سمیت نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اگلے دو روز کے بعد ڈیوڈ کی بجائے شکتی نے جواب دیا ہاں منگل کے دن سے برمت مانیہ مسٹر شکتی منگل ہمارے لئے مبارک دن ہے شاید آپ اسے منحوس خیال کرتے ہیں ڈیوڈ نے شکتی کی طرف دیکھ کر کہا آپریشن کی کامشابی کے بعد میں اپنے نظریات تبدیل کرلوں گا مسٹر ڈیوڈ شکتی نے مسکراتے ہوئے کہا کارل سمیت بے ساختہ مسکرات دیا تینوں قریباً اڑھائی گھنٹے تک منصوبے کی تفصیلات دیکھ کرتے رہے اس دوران کارل سمیت نے دونوں سے متعدد امکانات اور نتائج پر بات کی تھی اس نے کھل کر اپنے تمام خدشات بیان کرنے کے بعد شکتی سے زمانتیں طلب کی تھی اور شکتی گمار اس کے ذہن میں پیدا ہوئے شک کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس بات کا احساس اس سے شدت سے تھا کہ دونوں اسے خود سے کم تر خیال کر رہے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہوتا وہ جانتا تھا ماضی میں اس کے ایجنسی کے ناہلی نے انہیں اسرائیلیوں کی نظروں میں ایک ایسا رسوا کیا تھا وہ ان کی پیشہ ورانہ استعداد کو رشت کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور موجودہ آپریشن میں بھی انہوں نے صرف اس شرط پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ انہیں ایک ایک پل کی تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے گا خصوصاً اپنا کوئی بھی ایکشن پلان کرنے سے پہلے رو انہیں اعتماد میں ضرور لے گی شکتی کپور نے اپنے سینئرز کے احکامات کتابے ان لوگوں کی ہاں میں بہر صورت ہاں ملانی تھی اور انہیں بہر صورت مطمئن کرنا تھا تاریخ کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا پاکستان کو دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے انہوں نے آج تک جو کوششیں کی تھی اب اس کا سمر ملنے کا وقت آ گیا تھا لیکن اچانک 11 ستمبر کی دہشت کردی نے ایک آیا ہی پلٹ کر رکھتی تھی اور وہ ہیرو بنتے بنتے زیرو بن گئے تھے انہیں فوراں کچھ کرنا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر all notifications on کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو at least ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ مجھے as a content creator سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنکس آپ کو سکرین پر بھی اور description میں مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ